سوال ہے کیا جمعیت سے جڑ کر رہنا ضروری ہے اور سوال ہے کہ کیا منحج میں کمپرمائز کیا جا سکتا ہے دعوت میں دیکھیں پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اہل حق سے جڑ کر رہیں اہل حق آپس میں کیسے ہوتے ہیں مجتمع ہوتے ہیں بکھرے ہوئے نہیں ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ لوگ سفر میں اگر پڑا اور ڈالیں تو بکھرے بکھرے رہیں یہ بھی آپ پسند نہیں کرتے تھے آپ نے بتایا کہ ایک علاقے میں اگر تین لوگ رہتے ہیں اور جماعت قائم نہیں کرتے ہیں شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے اس طرح کی کئی حدیثیں ہیں سفر میں تم میں سے تین آدمی جائیں تو ایک کو اپنے اوپر امیر مقرر کر لیں یہ کچھ حدیث ہیں جن سے استمباد کر کے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ ایسے ملکوں میں جہاں پر اسلامی خلافت اسلامی حکومت نہ ہو مسلمانوں کو چاہیے کہ متفرق نہ رہے خصوصا دین کے معاملات میں اہل حق سے چمٹے رہیں اہل حق سے جڑے رہیں اہل حق علماء سے جڑے رہیں اور ان سے رہبری لیتے رہیں تو یہ کرنا چاہیے ہم سور فاتحہ میں بھی جب ہم نے ہدایت کی دعا اللہ سے مانگی انفرادی مانگی کہ اجتماعی مانگی اجتماعی اے دینہ سرات المستقیم اللہ ہم سب کو سرات مستقیم کی ہدایت دے اللہ نے فرمایا کہ وَعَتَصِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا چَفَرَقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ اہل حق کو چاہیے کہ آپس میں ٹولی ٹولی ٹکڑے ٹکڑے ایسے گروہ گروہ نہ بنیں سب مل کے دین پر چلیں سب مل کے دین کی گاڑی کو دھکا دیں سب کو مل کے کام کرنا چاہیے لہٰذا جمعیت سے ایسی جمعیت جو قرآن و سنت پر چلتی ہے ایسی جمعیت سے جڑ کے رہنا چاہیے وَنَا کوئی بھی کل کو بولے گا یہ میری جمعیت ہے کوئی کہے گا میری جمعیت ہے جو اہل حق ہیں قرآن و سنت قال اللہ قال رسول اللہ کتاب و سنت اور منحج سلف پر چلنے والے جو لوگ ہیں اگر یہ اجتماع کہیں پر جمع ہوتے ہیں ان کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہیے ایسی میں خیر آفیت ہے